حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ یا عقیدت پیش فرما رہے تھے ناظرینِ گرامی قدر جیسا کہ یہ مبارک مہینہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ملادِ مبارک کا جس میں آپ نے بہت سارے سوالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ملادِ پاک کے حوالے سے پوچھے آپ کو جوابات پیش کیے گئے بہت سارے مقامات اور بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں اس بات کے علاوہ بھی ہمیں اس بات کی ضرورت رہتی ہے کہ ہم ملاد شریف تو مناتے ہیں مگر کچھ تقاضے ہیں ملادِ پاک کے منانے کے آج کی اس محفل میں میں سب سے پہلے یہی سوال لے کے چلوں گا اپنے معزز مہمانِ محترم کی طرف حضرت قبلہ شاہ صاحب جی سوال کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ پہلے کالر ہیں موسیٰ خان صاحب برمنگم سے السلام علیکم موسیٰ خان صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سابری صاحب آپ کی بارگاہ میں اور صحیح اہل سنت حضور قبلہ شاہ صاحب کی بارگاہ میں سلام قبول ہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دو تین سوالیں ادھر ہمارے پاس تو پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان آرمی کا ایک صاحب کا جنرل اے آئی اکرم صاحب انہوں نے کتاب لکھا ہے سوڈ آو اللہ خالد بن الولید جس میں انہوں نے ابن جریر کو کوٹ کرتے ہوئے تاریخ الامم والملوک اس میں سے کوٹ کی حضرت خالد بن الولید ایک مقام پر جو ہے نا بات کرتے وقت انہوں نے کچھ دواء استعمال کی جس میں ایکوہول موجود تھی تو جس جس پر حضرت عمر نے حضرت خالد بن الولید کو اس کے خلاف جو ہے خط لکھا ہے اور ابن جریر نے جو ہے نا یہ اپنی کتاب میں نکل کیا تو شاہ صاحب سے سوال ہے کہ کیا یہ واقعہ جو ہے یہ صحیح واقعہ ہے اور کیا جو الکوہول ہے وہ میڈیسنل طور پر استعمال کی جا سکتی ہے دوسرا سوال ہے کہ جو اشری اور ماتوریدی جو سکول آف تھوٹے اس میں کیا فرق ہے دی ٹھیک ہے ایک اور سوال جو ہے آخری سوال کہ جو گمبد خضرہ پاک ہے وہ کس نے اور کب جو ہے وہ اس کو قبر مبارک کے اوپر بنا ہے جی ٹھیک آخری سوال ہے کہ جو عرب ہیں انہوں نے امام شریف پینا کیوں چھوڑا اور کب چھوڑا یہ سوال اس لیے شاہ صاحب سے ہے کہ ان کا جو ہے نا تاریخ پر بہت زیادہ مطالعہ ہے اس لیے جو ہم جزاکم اللہ محترم خان صاحب آپ کے سوالات ہمارے پاس پہنچ گیا جزاک اللہ تشریف لانے کا بہت شکریہ میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سوالات اپنے معزز مہمان محترم کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا حضرت جو میں نے پہلا سوال آپ کی خدمت میں ارز کیا ملاد شریف منانے کا جو اس کے آداب ہیں اس پر آپ تھوڑی سی گفتگو فرما دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو اس بات کا علم ہو جائے کہ ملاد شریف کی برکتیں حاصل کرنے کا بہترین طریقہ کس طرح ہم ملاد منائے تو ہمیں حاصل ہو سکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونسلی ونسلی وعلا رسول کریم اما بادو فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرْ وَوْلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحاب یا حبیب اللہ حمد و صلاة کے بعد ناظرین و سامعین حضرتِ علامہ مولانا خرشید علم صابری صاحب پروگرام کے نقیب ہیں انہوں نے پہلا سوال یہ پیش کیا ہے کہ میلاد پاک منانے کے آداب کیا ہیں تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ میلاد شریف کا جو احتمام کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جللہ شانہو اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لئے اور ان کی رضا کے لئے اس سے اہلِ اسلام اللہ کی بارگاہ میں نبی کریم علیہ السلام جیسی نعمتِ عزمہ جو رب نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس پر اپنے مالک و خالق جلہ و عالیٰ کا شکر ادا کریں اور آپ کی تشریف آوری کے دن کی مناسبت سے خوشنودی کریں جیسا کہ قرآن مقدس میں حکم ہے قُل بِفضلِ اللہِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ سبحان اللہ لیکن یہاں پر قابل توجہ یہ بات ہے کہ جس طرح دینِ اسلام نے تمام معاملات اور عبادات میں ہمیں احکام دیئے ہیں اس کی حدود متعین فرمائی ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توضیح فرمائی ہے اور اس کے لئے حدود مقرر فرمائی ہے تو خوشی اور غم کے لئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود کا تعین فرمایا ہے کہ خوشی کے اندر بھی کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی جللہ شانہو کی نافرمانی پائی جائے اور جب ہم اس کام کو دین کا کام سمجھتے ہیں اور باعثِ عجر و ثواب سمجھتے ہیں اور اللہ رسول کی خوش رودی کے حصول کے لئے یہ کام کرتے ہیں تو پھر جیسے کسی بھی نیک کام کے لئے ہمیں معدب اور باوزو درود اسلام پڑھتے ہوئے اور اسلامی لباس میں سروں کو ڈھانپ کر اور کوشش یہ کریں کہ سفید اگر لباس ہو اور دھلا ہوا ہو نیا ہو تو زیادہ بہتر ہے نہ ہو تو دھلا ہوا لباس ہو گندے کپڑے نہ ہو اور سرکار دعالم علیہ السلام کی سنت کے مطابق اگر حسبِ توفیق اچھی کوئی عطر عطر مل جائے تو عطر لگائے ہوئے ہوں اور زبانوں پر درود و سلام ہو اللہ کی تکبیر ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے اقدس پر درود و سلام کے ساتھ زبانیں جو ہیں وہ تر رہے ہیں سبحان اللہ فوش کلامی نہ ہو گانا بجانا نہ ہو ایسی مجالس کے اندر اور کسی قسم کی بے عطر گفتگو نہ کی جائے ایسے کوئی اشارے نہ کی جائے اور مزاہ سے بچا جائے اور اس کو رسم و رواج نہ سمجھا جائے بلکہ اللہ تعالی جللہ شانہو کی خوشنودی اور رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا ذریعہ سمجھا جائے سبحان احتمام کیا جاتا ہے تو جلوس کے اندر بھی ان آداب کے ساتھ مسلمانوں کو شریک ہونا چاہیے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری کے تصور کے ساتھ جب انسان چلے گا تو ایک قرینہ کے ساتھ ایک عدب کے ساتھ ایک سلیکہ کے ساتھ نگاہیں جھکائے ہوئے اپنے آقا و مولا امام امام الامبیاء کی بارگاہ اکنس میں آدری کے تصور کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہوئے ہر مسلمان کو شریک ہونا چاہیے جزاکم اللہ شاہ صاحب آدابِ ميلاد بیان فرمائے قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ ہماری ایک بہن موجود ہیں میسیز ناصر صاحبہ برمنگم سے السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ جی شاہ شاہ صاحب کے حضر میں بھی السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ اچھا میرے آج ایک سوال ہے جی سنا ہے کہ اللہ نے جب انسان کو مٹی سے بنایا تو جس جگہ سے زمین کے مٹی لی زمین کو اس کو لٹانے کا وعدہ بھی کیا تو اس کی ذرا بزارت کرتے ہیں کہ اس بات نے کتنی سچائی ہے اور تو کیا جو جو جیسے ہم لوگ ادھر رہتے ہیں لیکن زیادہ سر مسلمان جب بہت ہو جائیں تو چاہتے ہیں کہ اپنے اپنے ملک میں دفن ہونا پسند کرتے ہیں تو چاہ اگر ان کی ڈیٹ باڈی کو اپنے ملک میں لے کے مطلب جایا جائے تو چاہ ان کا ایسا ایسا کرنا گناہ میں شامل ہوگا کیونکہ اگر ہماری مٹی اس جگہ سے لی گئی تھی تو اگر ہمیں اللہ نے ادھر ہی ہمارا انتقال ہوا تو چاہ یہ اللہ کے حکم کی خدا فرضی ہوگی کہ ہم ہم جا کے پاکستان میں دفن ہونا پسند کریں تو اس بات کی ضرب ازار کر دیں جی ٹھیک ہے میری بہن جزاک اللہ اللہ پاک آپ کو ملاد پاک کی برکتیں عطا فرمائے فہم دین کی بھی انشاءاللہ باری پر آپ کے ضرور سوال پیش کیے جائیں گے حضرت شاہ صاحب کی بلا آگلہ ہمارا سوال موسیٰ خان صاحب کا ہے انہوں نے ایک کتاب کے حوالہ کے ساتھ گفتگو کی اور انہوں نے یہ پوچھا کہ حضرت خالد بن ولید نے الکحل بطور دوائی استعمال کی تو کیا پہلی بات تو یہ کہ یہ واقعہ صحیح ہے انہوں نے الکحل بطور دوائی استعمال کی اور دوسرا الکحل کا استعمال بطور دوائی استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں پہلی بات یہ ہے موسیٰ بھائی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سنت کے ساتھ کوئی بات نہ لکھی جائے تو اس کو ثبوت نہیں مانا جاتا کیونکہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ متقی ہیں قرآن پاک ان کے متقی ہونے کی شہادت فرام کر رہا ہے اولائق ام المتقون فرما رہا ہے لہم مغفرت واجر نظیم فرما رہا ہے اور وہ جنتی گروہ ہے اور وہ طاہر لوگ ہیں اور ایسے طاہر اللہ رب العزت جلل وآلہ نے ان سے ہر قسم کی شیطان کی پلیتی کو دور کر دیا ہے قرآن مقدس سورہ انفال کے دوسرے رکوع میں صحابہ کی شان میں اللہ رب العزت حکم الحاکمین فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت جلل وآلہ نے تمہیں پاک کیا ہے اور تم سے شیطان کی پلیتی کو لے گیا تو کوئی بھی ایسی فسق کی نسبت صحابہ اکرام کی طرف کرنا اور بغیر ثبوت کے وہ بھی تاریخ کی کتابوں میں کبھی بھی کسی مقدمہ میں محتبر نہیں مانا گیا اس کے لیے صحابہ اکرام کی سیرت کی کتابیں اور السحابہ فی تبیید السحابہ حسد الغابہ بڑے بڑے اجلہ نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کے اندر صحابہ کے احوال جو ہیں وہ تفصیل کے ساتھ موجود ہیں لہذا جیسے ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ اور کئی کتابیں تو سیرت طیبہ کی کتابیں اور احادیث مبارکہ کی کتابیں ان سے صحابہ اکرام کے بارے میں بات دیکھنی چاہیے ایک تو یہ بات ہے تاریخ العمم والملوک جو ہے وہ کوئی حوالے کی یا سند کی کتاب نہیں جس سے اس قسم کے حکام ثابت کیے جائیں دوسری بات یہ ہے کہ حرام چیزوں کے ساتھ مسکرات کے ساتھ دوا کرنے کے بارے میں آئمہ فقہہ کے درمیان اختلاف ہے کیونکہ دوائی کے اندر جب کوئی چیز مسکر یا حرام استعمال ہوتی ہے تو اس کا نام دوائی ہوتا ہے اس کا نام اس مسکر کے نام پر ہوگا یعنی کوئی خمر ہے یا کوئی دوسری چیز کیوں اس لیے کہ اس کے اندر جو دوائی کا ایک جز کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ کسی نشہ کے لیے نہیں ہے نشہ کے لیے کہ منشی چیزیں کھلائی جا رہی ہے یا دی جا رہی ہے بلکہ وہ کسی بھی دوائی کا ایک جز ہو سکتا ہے اور اس میں آئمہ اکرام کا اختلاف ہے فقہا کا ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی نے تدابی بالمحرمات کو بھی حرام سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک جو چیزیں حرام ہیں ان میں اللہ رب العزت حکم الحاکمین نے شفا رکھی ہی نہیں ہے لہذا ان کا استعمال بطور دوا بھی نہ کیا جائے لیکن سائے بین کا اس مسئلے میں اختلاف ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ قرآن مقدس کے اندر اللہ حکم الحاکمین نے خمر کے بارے میں بھی یہ لکھا ہے کہ اس کے اندر کے لئے فائدہ بھی ہے لیکن اس کے اندر گناہ بڑا ہے جو فائدے سے بھی بڑا اس کے اندر یہ قرآن پاک کی سائے کریمہ نے یہ استدلال کیا وہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر فائدہ ہے اور جو فائدہ ہے اس کا کیونکہ بے فائدہ تو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کی گئی تو اگر اس کو سکر کی حد سے کم کوئی چیز کسی دوا میں جز استعمال ہوئی ہے امام آزم ابو حنیفہ کا اس میں بھی یہ ہے کہ محرمات جو ہیں جن کو اللہ رب نے ارام کیا ان کے اندر شفا رکھی نہیں ہے تو اس طرح امہ کرام کے اختلاف سے اگر کوئی دوا کو بطور دوا کے ہی دوا استعمال کر اس کا کوئی جز جو مسکرات میں سے آتا ہے تو ہیں اللہ دیتا صاحب پیٹر برا سے السلام علیکم جناب ایڈم برا سے اللہ دیتا خرشید عالم صاحب بات یہ ہے کہ شاہ صاحب کو بھی سلام اور آپ کو بھی میرے تین چار چھوٹے چھوٹے سوال ہیں میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ کال کارچ میں پلیز میں ہے تو شیعہ برادر نے فون کیا تھا جو حدیث ہے بخاری شریف میں جی بخاری شریف کی حدیث جو کلم دویت والی ہے میں پنجابی میں سوال کرتوں ترہیزی ہو جائے گا میرے یہ کریں کر کر کبلا گالے ہے کہ پنجابی بخاری شریف تھی حدیث بڑی مشہور بخاری شریف شاہ 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 صاحب نے جوا کوئی سیٹسپائی نہیں ہو اس لئے میں سوال کرتا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ نے جو کلم دویت منگی تھے جناب حجر عمر رضی اللہ نے کہا کے ساڑھے بخار سے کتاب ہی کافی ہے برحال اونا کی نیت تی خدا اللہ جاندہ جان عالم جان لیکن اسے حدیث نبی پاک صلی اللہ نے حجر عمر دوسرے نال صحابہ اکرام اپنی بزم دے اٹھا دیتا تھی بخار شریف نمبر ون شاہ صحابہ کے ارزا اگر اٹھانا تیو صحابہ تا اور نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ کافی دیر تا سیاستانی کسے کتاب چیز ہوئے جو نبی پاک صلی اللہ نے اپنی زندگی کیا ہوئے کہ عمر یا میرا ساتھی کتھے یا میرا یار کتھے یا میرا آخری تیم کسے بھی کتاب چیز اللہ دیتا شاہ صاحب ایک میرا سوال ہے دوسرا میرا سوال ہے کہ قبلہ شاہ صاحب نے صلح دیبیہ والی جناب حضرت طلی واسطے محمد رسول اللہ کٹنے تو انکار کر دیتا تھی اگر نبی پاک صلی اللہ نے دلو گرانگ گزر دی کہ نبی صلی اللہ نے اپنی جناب حضرت طلی نضور کی تا 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 زندگی جی کسے ویلے بھی نبی صلی نے کیا ہوئے کہ ایک سوال دو سوال ہوگئے تیسرا سوال ہے کہ صلح دیدی موقع تھی جناب حضرت عمر رضی اللہ نے کیا تھی کہ کیونکہ کوئی شرپا سکھ گیا وہ اس تانی منیا گیا تھی کہ جیدہ تار کافر سکھ گیا لیکن جناب حضرت عمر ہم نے آپ کے سارے سوالات ہمارے تک پہنچ گئے ہیں انشاء اللہ تعالی باری پر آپ کے سوالات کی جوابات ضرور پیش کیے جائیں گے محترم کیملا شاہ صاحب ہمارا اگلا سوال ہے کہ اشائرہ اور ماتوریدیہ میں جو دو سکول آف تھاٹ ہیں ان کے بارے میں آپ تھوڑی وضاعت فرما دیں کہ ان کا بانیان کون ہیں اور ان میں بریادی کیا ہے جی اشائرہ اور ماتوریدیہ جو ہیں ان کے آئمہ جن کی وجہ سے اس طرح ان دونوں طبقوں کو یا مقاطب کو بولا جاتا ہے یہ منصوب ہیں حضرت امام ابو الحسن اشری رحمت اللہ کے ساتھ اور امام ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ کے ساتھ اور یہ دونوں علم کلام میں یعنی عقائد میں اہل سنت و جماعت کے امام ہیں اور امام الحسن اشری رحمت اللہ تعالی اور امام منصور ماتوریدی رحمت اللہ تعالی دونوں کا جو اختلاف ہے وہ امام ابو الحسن اشری اور امام ابو منصور ماتوریدی کا اختلاف فلسفہ دین جو ہے حکمت دین کی اور اللہ تعالی شانو کی ذات اور صفات کے بارے میں جو مسائل نظری ہیں نظر سے آگے ان کی جو مراد ہے ایسے مسائل نظری مسائل ان کو کہا جاتا ہے جو ظاہر نہ ہو بدیہ نہ ہو یعنی جن کی دلیل بلکل واضح نہ ہو اور ان کو فلسفہ منطق علوم نظر کے ساتھ یعنی مجہول کسی چیز کو معلوم کرنے کے لیے جو ضابط مناطقہ کے ہیں کہ دلیل حجت قول شارع اور اس کے مقدمات اور قضایہ قائم کر کے کسی چیز کا فیصلہ اور نتیجہ نکالنا نظری مسائل میں اس میں اختلاف ان ہر دو شخصیات کے درمیان ہے اور نظری مسائل کا جو اختلاف ہے اور جزیات کا وہ کسی بھی خطرناک یا کسی انتہائی فتوہ کی سطح تک وہ اس کا نتیجہ نہیں نکلتا یہ اولہ کا راجح کا اور مرجوع کا اس سے ہناف کی اکثریت جو ہے وہ ماتوریدی ہے اور امام ابو حسن اشاری اہل سنت کے ہی امام ہیں مگر شواف زیادہ تر امام ابو حسن اشاری کی تشریحات کلامی جو ہیں ان سے استفادہ کر رہے ہیں اور امام ابو منصور ماتوریدی جو خود حنفی ہیں فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں اور ان سے اہل سنت و جماعت کا حنفی طبقہ جو مکتب فقر ہے امام ابو منصور ماتوریدی کی کلامی تشریحات کی پابندی کرتا ہے جزا کم اللہ شاہ صاحب اگلا سوال بھی انہی کئی تھا محترم موسیٰ خان صاحب جی ہمارے ساتھ سوال سے پہلے ایک قالر ہیں محترم شاہد رضا صاحب پیٹر براوسیہ السلام علیکم شاہد رضا صاحب وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قبلہ شاہد صاحب کی وارگا میں بہت بہت سلام اللہ ہم نے ساڑھے چار گھنٹے مسلسل پروگرام دیکھا تو ماشاءاللہ بڑا ایمان تازہ ہوا ایک سوال کرنا شاہد صاحب کی وارگاہ میں یہ جو فی زمان جیسے یہ نات خانی اور نظرانی کے بارے میں سوال ہے کہ کچھ نات خان حضرات اس طرح سے اس معاملے کو پروفیشنل ہو گیا کہ اس میں دکھاوے کا انصر بہت زیادہ نظر آتا ہے عموما محافل میں ہم شرکت کرتے ہیں تو بعض اوقات یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ تھرکار صلی اللہ سلم کی سنا تو ہوتی الحمدللہ لیکن اس میں دنیا داری کا پہلو کچھ زیادہ غالب آیتا ہے تو اللہ حضرت کے کول کے مطابق اس کے بارے میں کچھ اصلاح فرمائیں گے جزاک اللہ بس یہ سوال کرنا اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکات نزول فرمائے تو لاہور میں ان کے بیانہ سنے تھے الحمدللہ ایمان تازہ ہو گئے دوبارہ دیکھ کے جزاک اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ جزاکم اللہ آپ کو اللہ پاک بھی جزا عطا فرمائے اور فہمدین کی برکت اسے مال مال فرمائے محترم شاہد رضا صاحب آپ نے پیٹر برو سے ہمیں جائن کیا انشاءاللہ تعالیٰ باری پر آپ کے سوال کا بجواب ضرور پیش کیا جائے گا محترم ناظرین گرام قدر ہمارا وقفہ کا وقت ہوا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ملتے ہیں اس بریک کے بعد پہلے آپ کے سوالات ہمارے پاس موجود تھے اور ان سوالات کی روشنی میں ہمارے ساتھ اسب معمول عالم اسلام کے نام ورس کالر حضرت علامہ سید محمد عرفان مشہدی دامت برکات امال قدسیہ تشریف فرما ہے حضرت اگلا ہمارا سوال یہ موسیٰ خان صاحب کہی اس پر یہ گمبت شریف کب بنایا گیا اور اس حوالے سے آپ تھوڑی روشنی دانیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال مبارک کے بعد جب آپ کو تدفین کا مرحل آیا نبی کریم علیہ صلی اللہ وآلہ سلام کو قبر انور کے میں سوپنے کا وقت آیا تو سب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا کہ آپ اس بارے میں فرمائیں کہ فیصلہ کیا ہے حضرت سہینا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے یہ حدیث پاک صحابہ کے سامنے پیش کی رضوان اللہ ہوتی ہے تو اس لیے نبی اللہ تعالی علی نے امات المومنین مومنوں کی ماں سے اپنی ازواج سے اجازت لی تھی کہ جہاں مجھے زیادہ سکون ہو آپ مجھے جانے کی اجازت دیں تو سب امات المومنین عرض کی جیسے آپ کی مرضی ہو تو رسول اللہ نے فرمایا مجھے حجرہ آشا میں لے چلو آپ نے آخری وقت حجرہ آشا حضرت آشا صدیقہ مجھ تحدہ امت صدیقہ کائنات رب کے سچے صدیق کی بیٹی صدیقہ اس کے حجرہ کو آخری وقت کے لیے پسند فرمایا اور وہیں آپ کی تدفیر عمل میں آئی وہ حجرہ مبارک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس حجرہ مبارک کی آخر نو تعمیر کی دیواریں جو ہیں پختہ اور چھت اس پر ڈلوائی گئی حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت بڑی مشہور ہے حدیث سی حجود ہے کہ بارش کے لیے استسکا کی دعا کریں تو حضرت مبارک کے اوپر جو چھت کو کھولا جائے آسمان کے اور سرکار کی کبر انور کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہے یعنی درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ رہے پردہ نہ رہے تو اللہ رب العزت جل اللہ جو ہے اپنے محبوب کریم صلی اللہ سلم کے توصل سے اس طرح جب ہم دعا کریں گے تو قبول فرمائے گا اور قبر انور کی پر جو کمرہ ہے اس کی چھت سے جب اتنا خلا کیا گیا تو احادیث مبارک موجود ہے اسی وقت بارش شروع ہو گئے اللہ کا ملحاکمین نے سرکار کی قبر انور کے وسیلہ سے بارش رحمت نازل فرمائی اس سے یہ ثبوت ملتا ہے اس وقت دیواریں پختہ اور چھت پکی جو ہے وہ پڑ چکی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سیرت کی کتاب موجود ہے کہ آپ نے ساگوان کی لکڑی سے چھت ڈلوایا تھا اس کے بعد گمبت خدرہ شریف کی تاریخ پر جو مطور کتابیں لکھی اس کے اندر موجود ہے کہ مختلف عدوار میں مختلف جو صورتیں ہیں بہتر سے بہتر صحابہ اکرام تعمیر کی کرتے رہے لیکن تدفین سے لے کر تائی دم کبھی بھی روزہ انور یا قبر انور بغیر بنا کے اور تعمیر کے نہیں رہی اس کے اوپر بنا تھی اور موجودہ جو شکل ہے اس کے اندر سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی جو تھے انہوں نے اس کے سیسے کی دیواریں بنائی تھی جبکہ یہ ستمہ پیش آیا کہ کچھ لوگوں نے نقب لگانے کی کوشش کی تو حضر سلطان نور دین زنگی رحمت اللہ تعالی نے جو عظیم فاتح تھے انہوں نے اس سیسا کی دیواریں جو ہیں وہ کھڑی کی اور موجودہ جو گمبت شریف ہے یہ عثمانیہ سلطنت نے یعنی ترک جو حکمران ہیں ان کے دور میں موجودہ گمبت شریف اور موجودہ شکل جو ہے باہر جو جالیہ مبارکہ ہیں یہ ان کے وقت کی تعمیر ہے اور یہ گمبت خضر لے کر آج تک نہیں رہی ہے اسی عالت میں شکل میں موجود ہیں ماشاء اللہ ہمارے ساتھ عبداللہ صاحب ہیں بریڈ فورس السلام علیکم عبداللہ صاحب میرے کچھ سوالیں میں کرنا جاتا ہوں سب سے طرح یہ سوال تھا کہ کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ اگر حضور اللہ السلام کی گستاخی ہو جائے کسی سے بے ارادی طور پہ یا غیر ارادتا یہ چاہے وہ سری کلام ہو یا عام سا کلام ہو تو حضور کی گستاخی ہو جائے غیر ارادتا تو اس میں پکر نہیں ہوتی ان کو میں اکبر شاہ صاحب سے یہ پوچھ نا چاہتا تھا کہ کیا حیثیت ہے علماء کیا فرماتے اس کے بارے میں اور دوسرا یہ سوال تھا کہ یہ بھی رواج چل پڑا ہے کہ لوگ کافی حد تک سجدہ کرتے ہیں اپنے پیروں کو یا سجدہ تیش شکل اختیار کر لیتے ہیں تو کیا علماء دین اس میں کیا فرماتے ہیں کہ کسی حالت میں بھی یا کسی صورت جاہد ہے یا کسی صورت میں جوال نکل سکتا ہے تو یہ میرے سوال تھے اور ایک اور سوال یہ ہے کہ عالی حضرت عظیم البرکت نے پتا ہوا افریقیہ میں یہ لکھا ہے کہ جو عورت جو ہے وہ دو خواہن یا تین خواہن نہیں رکھ سکتی اس کی بھی ایک وجہ بیان کی ہے بچہ جب ہوگا تو اس کا پتا نہیں چلے گا کہ وہ باب کا اور کس طرح کا ہے جدید ٹیکنولوجی میں آج پتا چل جاتا ہے تو اس کے بارے میں حضرت رشا صاحب کیا فرمائیں گے بچہ یہی سوال تھے جزا اللہ سلام علیکم جی ٹھیک ہے عبداللہ صاحب آپ کا سوال پہنچ گیا اللہ پاک آپ کو فہم دین کی برکت اسے مال مال فرمائے انشاءاللہ تعالی پاری پر آپ کے سوال کا جواب ضرور پیش کیا جائے گا اگلا ہمارا سوال تھا شاہ صاحب کی بلا کہ عربوں نے امامہ شریف پینا کب چھوڑا اور اس کی کیا وجہ تھی عربوں نے امامہ شریف کبھی بھی نہیں چھوڑا عرب جب کہا جاتا ہے تو اس سے کوئی مخصوص علاقہ عالم عرب کا نہیں ہوتا عرب جو ہیں زمانہ جاہلی سے لے کر عمائم جو ہیں عمامے ان کو عرب والے تاج سمجھتے ہیں کہ عمائم تیجان العرب بھی فرمایا گیا ہے نبی کریم علیہ السلام بھی عمام شریف ہر اہم موقع پر آپ نے عمام شریف کو سنت تھیرایا عمت کے لئے اور خود بھی ہر اہم موقع پر خطبہ کے وقت عیدین کے موقع پر یا امامت کے وقت بھی آپ عمام شریف ضرور رکھتے اگرچہ قلن صبح مبارک یعنی ٹوپی مبارک بھی آپ کی سنت ہے اور آپ نے پہنی ہے عربوں نے کبھی بھی اس سنت کو ترق نہیں کیا عرب سے مراد یمن بھی ہے شام بھی ہے عرب میں مراکش بھی ہے تیونس بھی ہے مصر بھی ہے اور بہت سے موالک ہیں مصر اور اس سے لیبیا بھی ہے کئی موالک تو ان کے اندر سوڈان میں تو ان سب موالک کے اندر عرب آج بھی امام پہنتے ہیں یہ جو بدت ہے کہ ایک گترہ پہن لیا سر پر اور ایک رومال اور اس کے اوپر ایک دھانگی سی بنا گی رکھ لیتے ہیں یہ نجدیوں کا لباس ہے اور انہوں نے سنت کے مقابلے میں چونکہ جو ترک تھے وہ آشکان مصطفی تھے وہ صحیح سنت کے مطابق بھاری پہنتے تھے تو چونکہ ایک انقلاب کہہ لو یا جو بھی انہوں نے شرارت کی تھی اس کی روشنی میں تو ان لوگوں نے ان سے یہ بھی بدلہ لیا کہ شاید امام ان کی سنت ہیں لہذا ان کو سابقا جو حکمران ہے ان کی سنت کو چھوڑا جائے تو نجدیوں نے اپنی طرف سے یہ ایک ڈھانگی جو ہے نجد والے سارے بدل تھے تو یہ رسی سر پر باندھا کرتے تھے تو آج وہی رسی اور ایک کپڑا سرکار دوالم کے وقت میں یہ نہ موجود تھا اور اس کو کوئی امامے کی جگہ سمجھا جاتا تھا لیکن ان لوگوں نے جو اپنی اصلاحات کی ہیں اس کے اندر رواج دینے کی مگر یہ کامیاب نہیں ہے ایک معمولی سا خطہ نجد کا یا چند ایک علاقے جو آج نجد کے تابع چلتے ہیں وہ اس قسم کا لباس پہنتے ہیں ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سودان سے لے مصر تک بڑی بھاری امامیں آج بھی عرب پہنتے ہیں اس لئے یہ کہنا کہ کب چھوڑا یہ درست نہیں عرب ہونے آج بھی نہیں ایک مخصوص سوچ کے لوگ ہیں جو صرف اس کو سنت کو مٹھانے کے پیچھے لگے جزاکم اللہ اگلا سوال ہمارا میسز ناصر صاحبہ کا ہے انہوں نے پوچھا کہ یہ جب بات صحیح ہے کہ انسان کو جس مٹی سے بنایا جاتا ہے اسی مٹی میں اللہ پاک نے اس کا مقدر فرمایا ہے دفن ہونا تو پھر جو لوگ یہاں سے واپس پاکستان جاتے ہیں تو میرا خیال ہے ان کو اس بات میں تھوڑی کلیرٹی نہیں ہے تو ہماری سوال پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک عمران علی صاحب ہے لیڈ سے جی محترم عمران علی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ جی میرا خیال کال ڈراپ ہو گئی تو حضرت انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ جب انسان کو مٹی میں ملایا جانا ہے اسی مٹی میں جس سے اس کو پیدا کیا گیا جو واپس لے کے جاتے ہیں لوگ پاکستان میں یا دیگر ملکوں میں تو کیا یہ اس بات کے خلاف نہیں ہے اس بات کا تو خیر اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ لے جانا اس بات کے خلاف ہے اس سے لٹائے جانے کی بھی ہوگی دفن ہونے کی بات ہے تو دفن ہونے سے پہلے پہلے جب کوئی فیصلہ یہ کر رہا ہے تو بھئی کان لے جائے جائے اور کان دفن کیا جائے تو وہ اطلاق تو نہیں ہوتا اس پر یہ ایک مسئلہ ہے کہ کسی آدمی کے فوت ہو جانے کے بعد اس کو دیر تک روکا جائے ہنوت کی جائے اس کی لاش کو ناش اس کو ہنوت کیا جائے یا اس کو محفوظ کرنے کے لئے برف کے حوالے کیا جائے اور دیر تک اس کو رکھا جائے تو اس شریعت نے اس کی حوصلہ فضائی نہیں کی ہے شریعت میں یہ ہے اس کو بہت جل غسل دیا جائے اور اس کی جو ہے تجیز تکفین کی جائے اس کو جنازہ کے بعد قبر کے سفرد کیا جائے اس کی اسلام اوصلہ فضائی کرتا ہے لہذا اگر وہ دفن یہاں ہوں گے مسلمان کیونکہ ہر ملک 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 خدا یہ زمین ساری خدا کی ہے اس کا حقیقی مالک وہی ہے لہذا جس جگہ بھی مسلمان اپنے طریقہ شریع کے مطابق نماز جنادہ پڑھانے کے بعد میت کو دفن کریں گے وہ قبر بن جائے گی اور جو قبر بنے گی اس میں یہ مٹی تو ایک ہر جگہ کی یہ تقسیم تو اس کے اوپر ہے نا خدا کی تو ساری مٹی اللہ کے حکم سے پیدا ہوئی ہے اس لئے جہاں بھی دفن ہوگا وہاں سے ہو سکتا ہے اور یہ ایک مناسبت ہے قرآن مقدس میں اللہ جلل شانو کا ارشاد ہے جہاں سے تمہیں پیدا کیا گیا تمہیں وہی لوٹایا جائے گا اس آیت کی جو تفسیر ہے اس کے اندر بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کا ایک مطلب یہ اور اس طرف بھی بعض علماء جو ہیں وہ گئے ہیں اور میرے سامنے اس وقت ایک اس حقیقت پر بڑی عجیب چیز ہے بیان کرنے کے لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سرکار دوالم علیہ السلام جس قبر انور میں دفن ہے محمد یاسین صاحب علم سے السلام علیکم جی محمد یاسین صاحب فرمائی میری طرف سے آپ اور شاہ صاحب اور تمام سننے والے بہن بھائی کو اسلام علیکم تو میرا ایک چھوٹا سوال ہے شاہ صاحب نات خانی کے والے سے تو سوال یہ ہے کہ ہمارے نات خان نظرات تقریبا کافی گانوں کی طرز میں ہاسکر انڈیا کے گانے سکھوں کے اور پاکسانی جو گوئی ہیں ان کی طرز میں گانے نات پڑھتے ہیں اور اس ستیل میں اس انداز میں کیونکہ ہم سمجھ جاتے ہیں نات پڑھ دیں کس گانے کی طرز ہے اور میوزک کے ساتھ بھی ہے تو کیونکہ میوزک کا سلام میں سختی سے منع ایک طرف سے تو ہم محبت رسول کا عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں تو جنات خانی اللہ کے نبی کی تعریف ہے اور اگر ہم اس تعریف کے ساتھ اس چیز کو شامل کریں جس سے آپ نے سختی سے منع کیا ہے تو میرا یہ سوال ہے اگر یہ غلط ہے تو یہ میرا سوال ہے محمد یحسین صاحب اللہ پاک آپ دین کی برکتوں سے دوسرا میرا اقر سوال ہے کیونکہ ہم طالب اللہ میں دین کو سمجھنا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں میں کافی سٹیڈی بھی کیا اور کافی مطالعہ بھی کیا اپنے علماء اقرام کی کتاب دوسرے مکتبہ فکر کا لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اگر ہم نے مثال کی طور قرآن کا ترجمہ پڑھنا یا قرآن کوئی سمجھ نہیں تو اگر ہم مکتبہ دیوبان کے علماء یا دوسرے حضرات ہیں ان کا پڑھیں تو ہمارے کہتے ہیں نہیں ان کا نہ پڑھو جس طرح کافی پبندی اور کافٹے ہیں اگر ہمارے علماء اکرام کا ترجمہ مثال کے طور پہ اللہ حضرات کا ان کے اوپر دوسرے لوگوں کے فتوے ہیں تو میں یہی آپ سے سمجھ نہ جاتا ہوں کہ ہمارے لئے کیا حقم ہے ہم کس کا ترجمہ پڑھے اور کس کو فالو کریں کیونکہ ہر ایک نے دوسرے پہ بہت بڑے بڑے فتوے لگائے ہیں اور پبندی بھی لگی ہے سعودیہ میں ہمارے جو ترجمہ کافی پبندی لگ گیا اور دوسروں ترجمہ وہ مارے مقدر فکر علماء اکرام ہیں ان کے نظر میں صحیح نہیں ہے تو ہمارے لئے کون سا بے طرف جی اور کس کو آئیڈیل بنائیں یہ میرا سوال ہے جی سلام علیکم جی حضرت آپ نے جی میں اسی بات پر جو پوچھا گیا سوال وہ مٹی والا اس کا میں نے مسئلہ اختصار کے ساتھ ایک تو یہ ارز کر دیا تھا کہ یعنی دفن کرنا جا کر اپنے ملک ملے جا کر یہ اس کے خلاف تو نہیں ہے کہ جس مٹی سے اٹھایا اسی سے لٹا جائے گا اگر یہاں کو دفن ہوگا تو اس مٹی سے بنایا گیا ہوگا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ مٹی پلیت نہیں ہے مٹی تو سرکار دوالم کا قدم انور جب لگا زمین پر تو ساری روح زمین کی مٹی پاک سطر اس کے قریب ترین مقام اس پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا عمر فاروق پاک وہاں آرام فرما رہے ہیں تو اس پر میرے سامنے اس وقت موائب لدنیا شریف کی جو تلخیص ہے انوار محمدیہ حضرت محمد بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی کی و السلام کو یہ حکم فرمایا گیا کہ وَإِنَّكَ خُلِقْتَ أَنْتَ وَهُوَ مِن تِينَةٍ وَاهِدَةٍ وَهُوَ عَنِيسُكَ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةٍ کہ نبی کریم علیہ السلام کو رب جلل و علیہ نے فرمایا کہ اے محمد کریم آپ جہاں ٹھہرئیے رب آپ کا پر سلام بھیجتا ہے اور آپ کی امت پر اور آپ کے صاحب یعنی ابو بکر صدیق کے لہجے میں جو آپ سے بات کی گئی قدرت کی طرف سے اس کا سبب یہ ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا انس تھا آسا کے ساتھ پس کلام کا ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے تو ہم نے یہ پوچھا ماطل کا بھی یمین ہے کہ یا موسیٰ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا آساج اور اس کے آگیا توقع وَالیہ وَحُشُبِ اَلَا غَنَا بِي وَلِيَا فِيَا مَعَارِ بَوْخْرَا میں یہ یہ کام کرتا ہوں اس آساج کے ساتھ تو آساج کے ذکر میں موسیٰ علیہ السلام مشغول ہو گئے کیوں کہ ہم سے کلام کرتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ مقالمہ جاری ہو گیا ہمارے ساتھ وَقَذَالِكَ آنتَ يَا مُحَمَّدُ اور اسی طرح تو اے محمد صلی اللہ علیہ السلام جبکہ تیرا انس تیرے صاحب ابو بکر کے ساتھ ہے تو ہم نے اسی کے لہجے میں تیرے سے بات کی ہے وَإِنَّةَ خُلِقْتَ آنتَ وَهُوَ مِن تِينَةٍ وَاہِدَةٍ اور آپ کو اور ابو بکر کو ہم نے ایک ہی مٹی سے پیدا کیا ہے وَهُوَا نِسُكَ فِي الدُنْيَا وَاللَّا خِرَا وہ آپ کا غم گسار ہے ہم درد ہیں اور ساتھی دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی سبحانہ امام قسطلانی رحمت اللہ کی سیمارت سے یہ معلوم ہوا کہ اب بھی جو قریب ترین مقام ہے جسدِ انور جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ متصل جو مقام ہے وہ حضرت ابو بکر صدی کی قبرِ انور ہے تو یہ خیال تقویت پاتا ہے اور یہ بات تقویت پا جاتی ہے کہ جب قدرت کی طرف سے بھی یہ حکم دیا گیا کہ آپ کا انیس اور آپ کا صاحب جو اس کو ایک مٹی سے پیدا کیا ہے تو آج اسی مٹی میں قریب ترین مقام پر اللہ کے پیارے حبیب کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واردہ وانہ وہاں آرام فرما رہے ماشاءاللہ جزاکاللہ محمد عبدالحکیم صاحب لندن سے السلام علیکم السلام علیکم جی جی وانسلام بہت بہت شکریہ مبارک ہو آپ بہت تکلیف کر رہے تو میرا ایک سوال ہا ہے جی 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 فرما یہ سوال ہم سن رہے ہیں جی میرا سوال ہا ہے ربی اللہ اول میں حید ملاد النبی سارے دنیا میں سارے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا عاشق امت ملاد النبی بناتے ہیں لیکن کوئی کوئی وہابی محلوی نے وہ ملاد النبی چھوڑ کر سرات النبی بناتے تو ہم جنہ چاہتے ہیں کون صحیح ہے ملاد النبی صحیح ہے یا سرات النبی صحیح ہے کیونکہ سرات النبی تو گیارہ سال گیارہ مہینہ میں بنا سکتے ہیں کیوں وہ ربی اللہ اول میں سرات النبی بناتے ہیں بنانا چاہتے ہیں وہابی کا نشانہ ہے وہ دشمن رسول کا نشانہ ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے میرا بات جنہ چاہتے ہیں آپ سے سلام علیکم وعلیکم سلام محمد عبدالحکیم صاحب آپ نے لندن سے ہمیں جائن کیا انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کے سوال کا بارے بار جواب پیش لیے گا پروگرام میں تشریف لانے کا بہت شکریہ جی حضرت اگلہ سوال ہمارا اللہ دیتا صاحب کا ایڈم برا سے ہے انہوں نے پوچھا بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے آگے میں جواب میں کہا کہ میرے ہمارے لیے کتاب کافی ہے تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرد عمر اور ان کے ساتھیوں کو اٹھا دیا تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ حدیث پاک ہے اور اس کے بعد کون سی ایسی حدیث ہے شاید وہ کہہ رہے تھے جس میں دوبارہ ان کو واپس بلایا ہو اور یہ جب ان سے کہا تو یہ کب کی بات ہے ایمان لانے کے بعد یہ بات جو ہے یہ بات جو اللہ جیتہ صاحب کہہ رہے ہیں جو ان کا اپنا خیال ہے ایسا اس کا تعلق عدیث پاک سے نہیں ہے یہ ان کا اپنا خیال ہے سوچ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسا ہوا نہیں سیدی اپنا زعومات لوگ بڑے بڑے خیال کرتے ہیں من امیون اللہ یعلمون الكتاب اللہ مانیہ ان کے تو اپنے ہوا ہے ہر ایک کی کہ وہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو جاتا لیکن ایسا نہیں ہوا اس بارے میں ہمارے گزشتہ پروگرام میں بھی ایک کالر نے یہ کہا تھا کہ ہم نے عدیث پاک کلیر نہیں کی تو احکر جو ہے محمد عرفان یہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی بات ایسی جو کہ لوگوں کو تزبزب میں رکھے وہ نہ کی جائے کوشش یہ ہوتی ہے ہماری اسی سلسلہ میں صحیح بخاری شریف اس وقت میرے سامنے کھلی ہے بابو اخراج اليہود من جزیرت العرب اگر اللہ دلتہ صاحب کے پاس اور ان صاحب کے پاس بھی جنہوں نے اگلے دن بھی سوال کیا تھا کہ ابھی کلیر نہیں ہوا تو آگے رکھ کے بخاری شریف کلیر کرو تین آزار ایک سو ستاسی نمبر تری ون سیون سیچ سیون سٹارٹ یعنی تری ون سیچ سیون نمبر سیچ نمبر جو حدیث کا ہے تری ون سیچ ایٹ یہ حدیث پاک کا نمبر پیش کر رہا ہوں بابو اخراج اليہود من جزیرت العرب یہ پھر دیکھنی یہ باب صحیح بخاری شریف کے اندر جلد اول کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے پوری تسلی سے سنیے حدیثنا محمدون حدیثنا ابن غینتا عن سلمان عن سلمان ابن ابی مسلم احوالی سامع سید ابن جمیر سامع ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول یوم الخمیس وما یوم الخمیس ثم بکا حتی بلا دموه الحسن قلت یا ابن عباس ما یوم الخمیس قال اشتد برسول اللہ واجعوه فقال ائتونی بکتف اکتب لکتابا لا تدلوا بعده ابدا فتنازعوا ولا ينبغی عند نبي تنازع فقالوا 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 ایک دوست نے اس پر بڑی شدت کی تھی یہ کالا ہے کالا ہے میں تین دفعہ دور آکے قالو پڑ رہا ہوں فقالوا یہ جمع کا سیغہ ہے کسی ایک کا نہیں کالا نہیں ہے قالو آگے کوئی سفائل مذکور نہیں مالہو احجر استفہموہو فقال ذرونی فالذی انا فی خیر مما تدعونی لیه فعمرهم بسلاس قالا اخرج المشرکین من جزیرت العرب وعجیز الوفد بنحببا کنت عجیزهم والثالثة اما انسکت عنها وعمرهم قالها فنسیتها قالا سویانو هذا من قول سلیمان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک بخاری شریف سے میں پیش کر رہا ہوں نوٹ کر دیجئے اس کو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ جمعیرات والی بات تو کیا ہے جمعیرات کی بات اس کے بعد آپ بہت روئے اور کہا پوچھا گیا میں نے پوچھا ابھی کہتے ہیں کہ ابن عباس کیا ہوا ہے یوم خمیس کو جمعیرات کو تو کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو بڑی شدید تکلیفتی درد تھا آپ کو اس دوران نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی چیز لاؤ کہ میں تمہیں لکھوا دوں ایسی بات کے جس کے بعد تم تمہارے لیے کوئی پریشانی نہ ہو فَتَنَازَهُ یہ جمع کسی رہا ہے تَنَازَہا نہیں ہے فَتَنَازَهُ جگڑا کیا ان لوگوں نے لکھنے کے بارے میں لائم بغی اندہ نبی ان تنازو ان تو نبی کے سامنے تنازے کا کوئی مطلب نہیں تھا فَقَالُو لوگوں نے کہا قَالُو ایک آدمی نے نہیں کہا کم از کم جمع کسی رہا ہے جو جو لوگوں نے کہا کہ دھیان تو کرو کیا وہ گھڑی آپ پہنچی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازیان کرنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے کیونکہ کوئی مانا جب مشترک ہوتا ہے تو اس میں جو قابل قبول مانا ہو وہ لیا جاتا ہے صحابہ اکرام رضو اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی طرف ایسا مانا منصوب کرنا یہ یار لوگوں کی گپ ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تنازہ نہ کرو اور سب تم سب دور چلے جاؤ یا عمر کا نہ کوئی نام ہے اور نہ آپ نے سیگا باہد کا بولا ہے کہ تم چلے جاؤ یا تو چلا جاؤ آپ نے کہا میرے درمیان جو بھی میرے ساتھ تنازہ کر رہے ہیں تنازہ نہ کرو اٹھ جاؤ یہاں سے اور پھر امرہم بسلاسل یا نبی پاک علیہ السلام نے بات کرنا چھوڑی نہیں آپ نے فرمایا تین حکم دیئے سرکار نے ایک تو یہ ہے کہ مشرقین کو جزیرہ عرب سے نکال دینا یہ حکم فرمایا آپ نے پہلا دوسرا یہ ہے کہ وفود کے ساتھ آداب وہی برتنا جو میں برتا کرتا تھا اپنے وفد بھیجتے ہوئے بھی صلاحیت کا خیال کرنا اور جو آ جائیں ان کا بھی احترام کرنا اور راوی کہتا ہے تیسری بات سے میں خامش ہوں کیونکہ میں جو بات کہی گئی میں اس کے بھول گیا اس کے بجے پتہ نہیں کیا ہے حاضر من قول سلمان یعنی جو پہلے راوی ہیں سلمان بن ابی مسلم الاحول ان کے عوال جو ہے اس کے اندر اس کی پوری عبارت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی اب میں آپ کی خدمت میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں اللہ دیتہ صاحب ہوں یا اور جو ہوں تو کان کھول کر اس بات کو سنیں اور دل کے کان کھول کر سنیں درخواست فرمانے سے پہلے جی جی آپ جو بات اشارت فرمانا چاہ رہے ہیں جی مبارک علی صاحب غالبن بولٹن سے جی حضرت السلام علیکم وعلیکم سلام جی مبارک علی صاحب کیسے حضرت ٹھیک ہو جی الحمدللہ ساتھ آپ کو میرا کوکو سلام جی علیکم سلام اور الحمدللہ سننے کا سیر ہے ساتھ آپ جی آپ آپ بولیں تھوڑا مائک اپنے اس کا آواز والیم ٹی وی کا کم فرمائیں اور پھر گفتگو فرمائیں آپ کی آواز تھوڑی کلیر ہو جائے گی دوبارہ بولیں میرے بھائی جی حضرت ساتھ آپ کی بارے میں باتا ساتھ آپ سننے کا سیر ہے الحمدللہ سبحان اللہ اور بہت بہت مبارک امہ چینل کو خیر مبارک اور میرے دو سوال ہے جی جی پہلا سوال ہے کہ جو بدر میں صحابہ کرام تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے تو سب کو اللہ تعالیٰ بتایا تو جو لوگ ان کے بارے میں غلط چھا رکھتے ہیں صحابہ کرام کی ساتھ میں تو ان کے بارے میں آپ کیا حکم فرمائیں گے حمدللہ میرے آقا قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب صحابہ میرے سب امان والے تھی ان کی امان کی گواہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کے بارے میں ساتھ دوسرا کہو لیے کہ جو لڑکیاں مسلم لڑکیاں ہیں جو سٹور میں کام کرتی ہے جیسے سپر سٹور میں تو وہ تیل پہ رہتی ہے تو جو اس تیل تیلنگ کرتے ہیں اس وقت تو سراب بھی ہوتے وہاں پہ جو حرام کی چیزیں بھی ہوتی ہیں تو وہ وہاں پہ کام کرنا جائے جائے حضرت میں دو سوالیں اور دوسرا یہ ہے کہ امہ چینلزو ہیں الحمدللہ سنیا کا مرگت بڑا ہوا ہے بھی بس حضرت میں دو سوال تھے جزاکم اللہ مبارک علی صاحب شکریہ تصویل انشاءاللہ بارے پر آپ کے سوال کا جواب ضرور پیش کیا جائے گا جی شاہ صاحب اب حدیث پاک کے بعد آپ نے کالر سے کوئی بات فرمانا چاہ رہے تھے نہیں میں ان سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ روایت جو ہے حدیث کرتاس کی یہ میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف سے پیش کی ہے اس کے اندر نہ تو کہیں بھی حضرت عمر کا لفظ ہے بلکہ اس میں اسمنا کتاب اللہ کا بھی لفظ نہیں ہے یعنی آپ نے یہ فرمایا کتاب اللہ کافی ہے وہ بھی نہیں ہے پھر اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کالا یا اس کے کوئی بات ہی نہیں ہے اور اس کے اندر حضرت عمر کو کہنا کہ تم نکل جاؤ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بعض جو راوی شی راویوں کے روایات جو ہیں جن لوگوں نے لیے ہیں ان کی عبارات مختلف ہے حدیث کی میں اس عمر کو تسلیم کرتا ہوں اور جب متن حدیث میں اختلاف واقعہ ہو جائے تو اس روایت کو محدثین کی استلاحہ میں مضطرب کہا جاتا ہے اس سے کوئی حکم شریف ثابت ہی نہیں ہوتا کہ کسی روایت میں کچھ لکھا ہے کسی میں کچھ لکھا ہے تو یہ روایت جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں بخاری شریف کے اندر موجود ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ جس وقت نبی کریم علیہ السلام نے کہا تو حضرت عمر سے نہیں کہا کیونکہ جمع کسی گا اے تو نہیں آتے تو نہیں کہا کہ تم صرف لاؤ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کام متعین کر لینا کہ حضرت عمر کو فرمایا تھا وہ حضرت عمر کا گھر تھا کہ یہ لانے کو آپ نے کہا تھا اہلِ بہت یا تار سے دوسری روایت میں یہ لفظ موجود ہے میں سیاہ کی کتابوں سے دکھا سکتا ہوں اور جھگڑا بھی اہلِ بہت کے درمیان ہوا ہے اس بارے میں حضرت عباس اور حضرت علیہ المتصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اس میں حضرت عمر کا جھگڑا نہیں تھا اور اس کا کام پر اس حدیث کی شرح میں علامہ محمد علی محدد سالن پوری فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے جب کہا تھا اسمونہ کتاب اللہ دوسری روایت کے مطابق تب آپ سرکار کے لکھنے کا رد نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ہمیں کتاب اللہ کی ہے اس تنازہ کا رد کرنا چاہتے تھے کہ تنازہ نہ کرو جھگڑا نہ کرو جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے کتاب اللہ ہمیں کافی ہے یہ جو لوگ حضور کے بعد جھگڑ رہے تھے سرکار ان کو سمجھا رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ لوگ یہاں تنازہ کی ضرورت نہیں ہے اور پھر میں ان لوگوں سے بھائی اللہ تعالیٰ جیسے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ستر اصدار کے مجمع کے سامنے نبی پات صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پر مولا علی کی خلافت کا فیصلہ کر دیا تھا تو اب آپ کو کیا اس میں دلچسپی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بھی شک ہے کہ غدیر خم پاری بات میں خلافت کی بات کلیر نہیں ہوئی تب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس وقت خلافت لکھنے والے تھے تو لکھی نہیں گئی ہے اگر شاہت نہیں ہے ستر ازار کے مجمع میں جو شادت ہو چکی ہے تو پھر اسی پہ قائم رہو اس پر کیا فوکس کرتے ہو کہ یہ لکھا جاتا ہے تو اس کے بعد جھگڑا نہ ہوتا ہے اس کے مطلب ہے کچھ بات اس میں بھی کارا ہے اور کوئی کمزوری رہ گئی ہے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ صرف وہ کہہ دینے سے خلافت ثابت نہیں ہوئی اور اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں اہل سنت سے سن لیجئے یہ بھی شکر کیجئے کہ لکھا نہیں گیا کیوں کہ حدیثیں صحیح کے اندر موجود ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آشاء صدیقہ سے فرمایا کہ جاؤ اپنے بھائی اور باپ کو بلال آؤ میں ان کو خلافت لکھ کے دینا چاہتا ہوں اور اگر یہ بھی لکھی جاتی تحرین تو یقیناً حضرت ابوبکر صدیق کے حق میں لکھی جاتی اور جتنے کوکاک رہ گئے ہیں تمہارے یہ بھی نہیں رہ سکتے تھے اگر یہ تحرین آتا ہے تحرین میں آ جاتی تو صحیح یہ جو اگلا سوال ہے شاہ صاحب وہ ہے کہ صلاح و دعبیہ میں محمد رسول اللہ کاٹنے سے انکار کیا تو غیر یہ کوئی سوال بنتا تو نہیں ہے بس انہوں نے کر دیا سوال تو آپ اس پہ تھوڑی سی گفتگو فرما دیں ایک دو جملوں میں کہ انہوں نے کاٹا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تو نہیں کہا ابھی تم یہاں سے چلے جاؤ یا ناراض جاؤ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بھی نہیں فرمایا یہاں بھی آپ حضرت عمر فاروق سے جیسے فرمایا ایسے ہی حضرت علیہ سے بھی فرمایا حضرت عباس سے بھی فرمایا جگلو نہیں یہاں سب نکل جاؤ جمع کا سیگہ ہے اس میں نام کسی کا بھی نہیں لکھا ہے جمع سے جس طرح حضرت عمر مراد ہے اسی طرح حضرت علیہ بھی مراد ہے میں اس وقت تو سارے نکلو یہاں سے جگلو نہیں اور پھر یہ ہے کہ جو کچھ کہنا چاہتے تھے حضور کہہ دیا کیونکہ حضور تو نہ حضرت عمر سے دبنے والے تھے تو نہ حضرت علی سے دبنے والے تھے وہ تو اللہ کے قائم کرنے سے قائم ہے حضور نے کہہ دیا کہ مشرقین کو نکال دینا اور کس نے نکالا اسی سے سوچ لو کہ آپ کے اس حکم پر عمل کس نے کیا خلفہ راشدین میں سے یہ حضرت عمر کا ہی مقام ہے جنہوں نے مشرقین کو یزیرہ عرب سے نکالا ہے اور سب ہی یہود کو جو بستیوں میں آباد تھے اور جو شرق کرنے والے تھے وقالت اليہود وظیرون ابن اللہ وقالت النصر المسیح ابن اللہ تو ان کو نکالنے والے کون ہیں ان حکام جو اس حدیث سے ثابت ہیں اس کا بھی احترام اور اس کا بھی مصداق حضرت فاروق اعظم ہیں کیونکہ جو کچھ حضور نے فرمایا تھا اس کی امپلیمنٹیشن جناب عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں فرمائی ہے اور رہ گیا آپ کا یہ کہنا کہ ان کو حضور نراض تو نہیں شوشہ نکال لیا آپ نے اس کا مطلب ہے نراض ہونا اصل چرم ہے یا اصل واقعہ ہے یہ روکنا واقعہ نہیں ہے اس کا صرف اس وجہ سے ثبوت دیا جا رہا ہے کہ جب مولا علی کو حکم ہو رہا ہے آپ کا امہو مٹا اس کو تو آپ نے کیا جواب دیا مامہو میں نہیں مٹاؤں گا بات تو یہ ہے نا اس کو آپ معمولی بات سمجھ رہے ہیں کہ سرکار فرمائے مٹا وہ کہتا ہے نہیں مٹاتا میں نافرمانی ہو رہی ہے یہ مگر اس پر کل بھی میں نے کہا تھا کہ ہمارے محدث جلیل علامہ انہی فرماتے ہیں کہ علی امرتزا ہوں یا عمر فاروق ہو یا کوئی مزرگ ہو اس کی ساری زندگی کی فرما برداریاں پر یہ نافرمانی ساری زندگی کی فرما برداریاں اس نافرمانی پر قربان کیوں اس نافرمانی میں جو نحاظ ہے اس کا رنگی ہو رہا ہے یارسول اللہ میں کسی حال میں بھی میں بے اختیار ہوں اس بارے میں کہ میں آپ بھی حکم قرمائے تو میں آپ کا نام نہیں مٹے اس میں تو ایک محبت کا پہلو ہے اس کے عمر نافرمانی کا پہلو نہیں پایا جاتا نہ اس میں کوئی عدم اطاعت کا پہلو پایا جاتا ہے اور اگر آپ نے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ناراض ہوں بھی تو کچھ نہیں بگرتا اس بات میں کیوں اس لیے کہ ماں سواء رسول اللہ کے امت میں کچھ معصوم تو ہے نہیں غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے حضرت مولا کائنات خود فرماتے ہیں ناج البلاغہ کے اندر موجود ہے کہ مجھ سے بھی خطا ہوتی ہے مجھ سے بھی غلطی ہوتی ہے ناج البلاغہ کے اندر دکھانا میری ذمہ داری ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں میں معصوم نہیں ہوں مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور پھر حضرت یہی بخاری شریف حصہ اول کے اندر موجود ہے نبی کریم علیہ السلام حضرت علی المرتضی حضرت خاتون جنت کے گھر تشریف لائے اور حضرت مولا پاک سے فرمایا کہا تم تحجد کے وقت روز اٹھتی ہو تو عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ فیصلہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے کہ جب وہ اٹھا دے تو میں پڑھتا ہوں تحجد پڑھتا ہوں کبھی نہ آنکھ کھل سکے تو نہیں بھی پڑھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے گھٹنے پر ہاتھ مارا اور افسوس فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ وقت بھی آ جائے گا کہ لوگ خدا کے رسول کے ساتھ اس قسم کی بحث اور آگے سے جوان کو اور اس کے لئے دلیل لائیں گے جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تحجد کی طرف ترقیب دینے کی بخاری شریف کے اندر یہ حدیث دکھانا میری ذمہ داری ہے تو ناراضگی کا اگر مسئلہ پوچھتے ہو تو وہ بھی موجود ہیں مگر یہ ناراضگی بھی ان پر ہمیشہ کی نہیں تھی ان کو اپنے نقش قدم پر اس مقام پر پہنچانے والی تھی کہ جس کے لئے کہا تو پیارے علی جب تک تیری طبیعت مصطفیٰ کی طبیعت نہیں بن جائے گی میں تیری طبیعت کو کس طرح چھوڑ سکتا ہوں یہ ہے اس کا مفہوم لیکن بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور جب یہ حضرات معصوم نہیں ہیں تو سرکار محلن ہیں ان کے تو شاگردوں کو کبھی پیار سے کبھی ڈانڈ سے کبھی تبیح سے حضرت عمر کو بھی سکھا سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں حضرت علی کو بھی سکھا سکتے ہیں اس کے اندر زم کا پہلو نکالنا یہ انہی لوگوں کا ذہن ہے جن کے ذہن بھی بیمار ہے اور جن کے دل بھی بیمار ہے ماشاءاللہ غلام غوص صاحب ہیں ہمارے ساتھ السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں جناب جی الحمدللہ دعا فرمائیے کیا سوال ہے قبلہ سیدی عرفان شاہ صاحب برشدی کی بارگاہ میں بھی سلام عرض ہے وآلیکم السلام ورحمت اللہ حضور خیریت سے جناب الحمدللہ دعا ماشاءاللہ آلی جا دو تین سوال ہے دعا کی بارگاہ میں ارز کرنے ہیں سب سے پہلے یہ کہ یہ جو لوگ ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کی خلافت اور اس کو بدعت کہتے ہیں ان کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے اور دوسرا سوال ہے کہ امام اہل سنت تعالی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا قوالی کے بارے میں کیا موقف ہے اور آخری سوال ہے کہ فتوہ حسام الحرمین جو ہے کیا اس پر ہمیں ہم سب کا اتفاق ہونا ضروری ہے کیونکہ کچھ علماء کرام ایسے کچھ کہ جو کہتے ہیں کہ اس پر کلام ہے یعنی کہ ان کے کو فروش کلام ہے تو اس پر اب اگر مختصرا اور جہاں میں گفتگو فرما کر ہماری رہنمائی فرما دے تو بڑی مہربانے ہوگی اللہ تعالی آپ کو مزید توفیق اطاف فرما ہے آپ کے صدقے میں ہماری مغفرت صلی اللہ السلام علیکم وآلہ وسلم ورحمت اللہ جزاک اللہ غلام غوث صاحب تشریف فرما ہوئے انشاءاللہ تعالی باری پر آپ کے سوال کا جواب ضرور پیش کیا جائے گا محترم ناظرین وقفہ کا وقت ہو گیا ہے ہمیں وقفہ کے لئے اجازت دیجئے وقفہ کے بعد دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین پروگرام بہار شریعت کے ساتھ بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کے سوالات کے جوابات خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں اور اس میں معمول ہمارے پروگرام میں محترم المقام سید محمد عرفان مشہدی دامت برکات ملکنسیہ تشریف فرما ہے حضرت ہمارا اگلا سوال ہے یہ بھی اللہ دیتا صاحب کا آخری اور تیسرا سوال تھا ایڈم برا سے صلاح حدیبیہ کے موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آنہو نے کہا کہ رسالت میں آج جتنا شک ہوا ہے اتنا اس سے پہلے نہیں ہوا تو یہ اس ان کے جملہ میں کتنی حقیقت ہے اور اس کا کیا پسے منظر ہے یہ کسی نے بھی اس کو محتبر طریقے سے روایت نہیں کیا مختلف باتیں کہیں گئی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور سوال ایسی باتیں کی ہیں کہ یہ رسول اللہ ہمارے ہیں تو پھر دبک اتنی حمصولہ کیوں کریں تو اس سلسلہ کے اندر منفی تفسرے کی ضرورت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو اس بارے میں کلام فرماتے تھے اور یہ بطور ایک طالب علم کے ایک بات کی تفہیم کے لیے اور آپ جانتے ہیں کہ سلسلہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو مشورہ ہمیشہ صاحب ہوتا تھا اور کبھی اس میں آپ کی بات میں خطا کبھی پہلو ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں اور پھر یہ حکمت آپ کو سمجھائی حضرت ابو بکر صدیق نے کہ اس وقت تم جو سوچ رہے ہو وہ سوچنا بہتر نہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ حکمتیں کھول دیتا ہے تو آپ کا وہ جو قیفیت بطاق بشریت تھی وہ دور ہو گئی یعنی وہ غصہ دور ہوا اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں اسی طرح آذر ہوئے جس طرح آپ کا طریقہ تھا اور اگر اس کا آپ کو بہت بڑا اس کو افسرانے کا خیال آتا ہو تو پھر بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ کے مشورے پر غور کرنا اس سے طبیعت میں انشاءاللہ تقدر دور ہوگا اور تھندک نصیب ہوگی مَا قَانَ لِلنَّبِيَ يَكُونَ لَهُ أَسْرَ حَتَّى يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَوَسَّكُمْ فِي مَا فَسْتُمْ عذاب النظیم فَقُلُ مِمَّا غَنِمْ تُمْ حَلَالًا تَيِّبا وَتَّقُ اللَّهُ اس موقع پر اللہ حکم الحاكمین جلل وعلا لکھتا ہے کہ عمر کا مشورہ جو کچھ وہ کہتے تھے وہ خالق کو بھی پسند ہے سبحان اللہ اس بارے میں کبھی اس طرح کے خیالات آتے ہوں تو یہ آیتِ کریمہ ان کا ترجمہ چاہے ترجمہ مقبول ہی دیکھ لینا تو اس سے طبیعتوں میں بڑا انشرا پیدا ہوگا اور کشادگی آئے گی انشاءاللہ جی مورترم ناصر خان برمینگم سے السلام علیکم ناصر خان صاحب وَعَلَيْكُمْ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ کیا سوال ہے خان صاحب آپ کا اگر میں سوال یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے مسلمان ہونے پر جی ٹھیک ہے بس یہی میرا سوال ہے ٹھیک ہے جناب آپ کا سوال پہنچ گیا ضرور انشاءاللہ باری پر آپ کے سوال کا جواب پیش کیا جائے گا ہمارے ساتھ رہیے حضرت اگلا سوال ہے ہمارا شاید رضا صاحب نے پیٹر بروہ سے کیا اور محمد یاسین صاحب نے اویڈم سے سوال کیا ان دونوں کا سوال ملتا جلتا ہے اور وہ یہ تھا کہ نات خانی کے حوالے سے کہ آج کل جو نات شریف پڑی جاتی ہے پروفیشنل اس میں پروفیشنلزم زیادہ آ گیا ہے اور دکھاوا ہے اس میں دنیا داری کا پہلو ہے اور پھر محمد یاسین صاحب نے اس میں تھوڑا اضافہ یہ کیا کہ جو گانوں کی طرز پر ناتیں پڑی جاتی ہیں پر آپ گفتگو فرمائیں کہ یہ کیسا ہے اور اس کو کس انداز میں ہونا چاہیے اور کس طرح اصلاح اس کی ممکن ہے یہ سوال یاسین صاحب نے کیا اولڈم سے اور شاید رضا صاحب نے پیٹر براو سے دونوں کا نات شریف کے حوالے سے ایک جسا سوال ہے اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ نات شریف جو ہے نبی کریم علیہ السلام کی تعریف ہے مدت ہے اور حضرت السان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نو اور حضرت ابن اقویٰ ان کا کلام بخاری شریف میں مسلم شریف میں نسائی شریف میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے انہوں نے حضور کی نات پڑی ہے ان کے علاوہ بھی بہت سے شعرانیں نبی کریم علیہ السلام کی مدہ میں ناتیں پیش کی ہیں خود حضرت جبریلی امین علیہ السلام نے مدہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ آپ کا منع نہیں ہے لیکن یہ آداب میں داخل ہے نات شریف کے آداب میں داخل ہے کہ نات شریف کو کسی بھی گھٹیا خیال کے ساتھ کہ جس کے ساتھ بندے کی توجہ جو ہے شاوات کی طرف جاتی ہو اور مجازی عشق کی طرف جاتی ہو ان طرزوں سے بچانا ضروری ہے اس لیے کہ نات تو طہارت دیتی ہے پاکیزگی دیتی ہے اور خیال کو منظہ مبرہ کرتی ہے اللہ رسول کے طرف خیال لے جاتی ہے نہ کہ ان سے توجہ اٹھا کے کسی گانے کی طرف یا مجازی معشوق کی طرف توجہ جو ہے اور وہ لے جائے اس طرح کا کام جو بھی نات خان کرے اس کو ضرور سیکھنا چاہیے آداب سیکھنا چاہیے اور اپنے کام اور اپنے منصب کی بلندی اور رفعت کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کام کتنا بلند ہے اور کتنا عظیم ہے تو اس کو آداب کے مطابق اللہ تعالی نے جس کو اچھی آواز دی ہو وہ مزین کرے اپنی آواز کے ساتھ حمد کو مدہ کو قرآن کو کیونکہ حضور نے فرمایا قرآن کو بھی تضیین کرو مزید پھوڑا کر کے پیش کرو زیین القرآن بالاسوات اچھی آوازوں کے ساتھ قرآن کی تضیین یہی تضیین نات کی بھی ہے مگر خیالات بد جو ہیں ان کی طرف چلے جائیں کسی گانے کی طرف دیان جائے جیسا یحسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو گانے یاد آ جاتے ہیں تو یحسین صاحب اس میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ ہمیں گانے یاد نہیں آتے کیونکہ ہر گانہ ہمیں تو یاد ہی نہیں تو پہلے تو ان گانے بھی یاد نہیں کرنے چاہیے تھے کہ آپ کوئی پڑھتا ہے کسی ردم میں تو آپ کو گانا بھی یاد آ جاتا ہے جس لئے سلیلہ ہو گانا تو اس کو گانا کیسے یاد آتا ہے اس پر بھی دیان رکھیں ذرا یہ بات ہماری حضرت جاری ہے ایک کالر ہے اگر آپ اجازت فرمائے آمد سلیمان صاحب لندن سے السلام علیکم آمد سلیمان صاحب علیکم السلام حضرت مولانا خورشید علم صاحب اور حضرت شاہد صاحب جو آج کے دور کے مجاہد اسلام اور مولانا فاروق اور صرفی صاحب کو میرا ڈلی گوہرہ سلام پیس کرتا ہوں اور میرا میں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیل ایسے امہ چینل دنیا کے ہر کھٹے میں اور ہر مسلم اور گھر مسلم کے دلوں میں بچ جاوے بچ میری یہ دعا ہے اور میرا آج ایک دو سوال ہے آپ اجازہ دیتا میں پوچھوں جی ضرور ضرور اللہ تعالیٰ کو بعض لوگ اللہ میاں کیا نام لے کے پکاتے ہیں تو بات بات میں تو ایسا بولنا کیسا ہے اور دوسرا میرا سوال یہ ہے جی بات بات میں قرآن کریم کے قسم کھاتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی جب بتائیے کہ ایسی قسم کھانے والے کے لئے کیا حکم ہے اور تیسرا میرا سوال ہے اللہ مجھے معاف کریں میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو مجرم ہو تو ان کو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچائیں گے مگر جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرم ہے ان کو کون بچائے گا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاکم اللہ محترم عمد سلیمان صاحب آپ ہمیشہ ہمارے امہ چینل کے بڑے ریگولر اور پرمنٹ ویور ہیں بازتے ہیں امہ چینل کو بہت زیادہ دیکھتے بھی ہیں ہم آپ کے مشکور بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں جس طرح اللہ پاک نے آپ کو یہ شوق دیا ہوا ہے مذہبی چینل بطور خاص آپ امہ چینل کو دیکھتے ہیں اللہ پاک اس کی آپ کو برکتیں عطا فرمائے آپ کی دعاوں کو قبول و منظور بھی فرمائے اور امہ چینل کے سارے دیکھنے والے اور دیکھنے والیاں اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان بھی عطا فرمائے اور ملاد پاک کی برکتوں اور سعادتوں سے بھی بیرامند فرمائے آپ ہمیشہ ضرور شامل ہوتے ہیں ہمارے پروراموں میں اور آپ کی طرح اور بھی بہت سارے ہمارے بھائی اور بہنیں ایسے ہیں جو باقائدگی کے ساتھ گویا جب بھی ان کی کال آتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری امہ کی ٹیم کا ایک حصہ ہی ہیں اس انداز سے وہ امہ چینل سے پیار کرتے ہیں اللہ پاک آپ سب کو اپنی برکتیں عطا فرمائے اور اپنی خوش و امان نصیب فرمائے جی حضرت آپ گفتگو فرما رہے تھے نات خانی کے حوالے سے اور آپ نے ضروری وضاعت تو ماشاءاللہ فرما رہی آت کرتی ہے اصل میں اس میں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ نات کی پروفیشنلزم دکھا اس پر بھی تھوڑی نہیں اصل میں اس بارے میں میں اللہ تعالی محف فرمائے میں یہ کہنا چاہتا ہوں پروفیشنلزم صرف نات خانوں میں نہیں مشائق میں بھی ہو سکتا ہے علماء میں بھی ہو سکتا ہے نات خانوں میں ہو سکتا ہے کاریوں میں بھی ہو سکتا ہے جس میں بھی ہو برا ہے نات خان بیچارے کوئی صرف اس کے اکیلے نہیں ہیں جو آڈر ہے پروفیشنلزم سے بچنے کا وہ سب کے لئے تو اب نات خانوں کو ہم کہے کہ وہ پروفیشنل نہ ہوں اور مشایخ پروفیشنل ہو جائیں تویز دینے والے پروفیشنل ہو جائیں پہلے کہیں جی ڈائی سوکرڈ ہو تو پھر تویز دیاں گے تو یہ سب کے لیے برا ہے جو بھی دین کے شعبے سے کام رکھتے ہیں اللہ رسول پر بروسہ کریں ہدایہ لوگ دیتے ہیں ان کو وہ ضرور لے لیں جس طرح نبی کریم علیہ السلام نے حدیعہ قبول کیا ہے مگر آگے بڑھ کر اس کو قیمت سمجھنا ڈیوانڈ کرنا یہ صرف ناتخانوں کی برائی نہیں جو بھی دین کے شعبے میں ہیں ان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے چاہے وہ علماء ہوں مشایخ ہوں وہ تویز دینے والے ہوں وہ کاری ہوں کوئی بھی ہوں تو اسی زمرے میں ناتخانوں کو بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی ایسی بات سے بچیں اور اپنے اصلاح کریں اور ایسا تاثر نہ جانے دیں کہ جس میں لوگوں کو اس قسم کے سوال کرنے کا موقع بن جائے پروفیشنل کا ایزم کو میں نہیں سمجھتا کہ پروفیشنل ایزم کا کیا مطلب ہے یعنی کہ ایک جو اس کا یہاں پہ استعمال ہوتا ہے انگریز برطانیہ میں وہ تو ایک پیشے کے طور پر سمجھا جاتا ہے جو آپ فرما رہے ہیں وہ یہی ہے ناتھ شریف کو یا اس کو ایک انڈسٹری بنا دینا اور آپ نے بڑی پیاری وضاعت فرما دی ہے کہ اس میں اس طرح کا مکمکہ کرنا لالچ کرنا یہ بات ٹھیک نہیں کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ناتھ خانی ایک ایسا مقدس کام ہے کہ جس کو شہابہ اکرام نے کیا ہے حضور کے سامنے کیا ہے حضرت جمعین نے کیا ہے تو یہ بہت عالی کام ہے اسی طرح دین پڑھانا دین پڑھنا دین سکھانا روحانیت تذکیہ یہ سارے کام بلندیں اور اس میں کوئی گھٹیہ سوچ مت لائیے اور نہ ہی آپ سے تبقہ کی جاتی ہے اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ایسی باتوں سے بچیں کہ جو کچھ لوگوں کا گمان ہے کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں تو دین کے خادم ہیں تو ان کے اس گمان اس نے ذن پر ہمیں پورا اترنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دا فرمائے اور ایسی ہی نیک خصلتیں اپنانے کے ہمیں توفیق دے کہ جس دین کا ہم نام لیں اس کے میعار پر پورے اتریں ماشاءاللہ جزاکاللہ محترم معمود اقبال صاحب رچڈیل سے السلام علیکم جی میرا ایک سوال کا جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا جوٹ کی کیا قسم ہے اور کس وجہ سے اور کس ٹائم اگر کوئی بولے تو اس کا کیا مہین مطلب جوٹ کی کتنی قسمیں ہیں جی جوٹ کس کس جگہ جائز ہے بولنا چاہیے یا نا جائز ہے کس جگہ جائز ہے اور کس جگہ جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے دوسری یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے سنے آپ کا پروگرام صاحب دیکھتا ہوں جی جی تو سبھی جو بعض دفعہ بخاری حدیث میں سوال کرتے ہیں کہ فلان جگہ صاحب اگرام نے ایسا فرمایا ایسا فرمایا جی اور کچھ ہمارے علامہ جو کہتے ہیں مولا صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی فران جو راوی تھا اس میں یہ لکھا ہے یہ اس کی اپنی سوچ ہے جی کیا اس دور میں جو راوی اپنی سوچ پہ یہ سوال لکھتا تھا تو آج جو ہیں راوی جو بیٹھے ہوئے ہیں کیا یہ وہ اسے بیس لکھتے ہیں جی جی ٹھیک ہے یہ میرے دو سوال ہیں یہ پلیز مجھے وہ جی چھیک ہے انشاءاللہ بھاری پر ضرور آپ کے سوال پیش کیے جائیں گی جوابات ان کے تکلانے کا بہت شکریہ ناد خانی کے حوالے سے بڑی پیاری گفتگو کبلہ شاہ صاحب نے فرما دی ہے اور یقیناً ناد شریف پڑھنا بہت بڑا عزاز ہے اور اسے دوبار سے عزاز بھی ہے کہ صاحب زر جن کو ایک اچھی آواز ہے تو خدا نہ خاصتہ وہ کسی دوسرے کام میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی گانوں کے طور پہ بھی تو یہ شرف ہے اللہ کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے ان لوگوں پر جنے اللہ پاک اچھی آواز بھی دیتا ہے اور پھر وہ اس اچھی آواز کا اچھا استعمال ناد شریف کے حوالے سے کرتے ہیں مگر جس طرح قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا اس چیزیں بچنا بھی چاہیے کہ یہ سعادت بھی بہت بڑی ہے مگر اس میں اگر بندہ ساتھ یہ بھی تصور کر لے کہ جو اس سے کچھ کباہتیں پیدا ہو سکتی ہیں تکبر کا آ جانا لوگوں سے ڈیل اچھا نہ کرنا مک مکا کی طرف توجہ یا بعض اوقات دانستہ نہ دانستہ ایسی کیفیت کا پیدا ہو جانا تو اس سے بچنا چاہیے اور یقیناً جب وہ اتنا اچھا کام سارے لوگ شاہ صاحب قبلہ نے بالکل صحیح بات فرمائے جتنا بھی مذہب کا ہے جب وہ سارے کام کو اللہ پاک نے انہیں توفیق دی دینی کام کرنے کی تو ساتھ اگر یہ بھی اضافہ کریں گے تو اس میں اور زیادہ حسن بھی پیدا ہوگا اور انشاءاللہ تعالی برکتیں بھی ضرور نصیب ہوں گی حضرت اگلا سوال ہمارا عبداللہ صاحب نے بریڈ فورڈ سے فرمایا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی غیر ارادی طور پر بسراحہ او بالکنائہ ہو جائے تو اس پر کیا آپ ارشاد فرماتے ہیں ایسے شخص کے لئے کیا حکم ہے یعنی جان پوچھ کے تو اس نے گستاخی نہیں کی مگر غیر ارادی طور پر ان انٹینشنلی اس سے کوئی ایسی اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کا عدب احترام عزت عزمت یہ مسلمانوں پر فرض ہے اور اگر کوئی شخص غیر ارادی طور پر اور اس بات کو نہ سمجھتے ہوئے کہ یہ لفظ جو ہیں یہ توہین کے ہیں اور جب اس کو اس پر مطلع ہے تو فوراں اس سے توبہ کرے رجوع کرے تو اس صورت میں اس پر فتوہ یہی ہے کہ توبہ غیر ارادی کوئی کام کیا یا اس سے وہ جائل تھا کہ کیا کہہ رہا ہے تو پھر اس کے لئے توبہ کا موقع ہے لیکن ارادتاً جس نے ایسا لفظ بولا اور پھر اس پر مصحر ہو گیا وہ یقیناً دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور مرتد ہو جائے گا صلاحاتاً اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو اس میں نیت کا اعتبار بھی نہیں ہے کیوں کہ اگر وہ یہ جانتا ہے کہ یہ کلمہ ہے توہین کا اور پھر استعمال کرتا ہے نیت توہین کی نہیں بھی تھی لیکن صریح کلمہ بولتا ہے توہین کا اور پھر کہتا ہے میری نیت نہیں تھی اس میں نیت معتبار نہیں ہوتی کیونکہ طلاق کے لفظ میں نیت معتبار نہیں آپ جانتے ہیں کیونکہ یہ لفظ بنا ہی اس لیے ہے کہ بیوی چھوٹ جائے گی نکل جائے گی آپ کو یہ لفظ طلاق اتتا ہے لام علف اور قوف بڑے کے ساتھ طلاق دیتا ہے پھر کہتا ہے جی میری نیت نہیں تھی اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ کلام سریح میں نیت کا بھی اعتبار نکتا ہے اس لیے جو کلمہات ہیں ہی تہین کے وہ بولے اور پھر کہے میری نیت نہیں تھی محتبر نہیں ہوگا اور نادا نستہ بھی بولے تو وہ کلمہ دورا نہیں سکتا اس کی دلیل ہے اب صحابہ نادا نستہ یہ بات کہہ رہے ہیں اور یہ کلمہ ہے بھی صراحتاً توہین کا نہیں اس کے معنی متعدد ہے نا اس کے معنی متعدد ہیں صحابہ تو صحیح معنی لے کر کہہ رہے تھے مگر رب تعالیٰ نے جس کلام میں شائعبہ بھی نکل تھا توہین کا تو فرمایا آئندہ نہیں کہنا یہ اور اگر کہا تو لِلْقَافِرِنَ عزَابِنَ علیم یہ آیت بھی اس پر دلالت کر رہی ہے کہ اگر وہ کلمہ نادا نستہ بھی کہتے تھے لیکن جب اس میں شبہ پیدا ہو گیا یعنت کا اب جو دور آئے گا تو وہ دین کے دائرہ سے نکل جائے گا اس لیے نادا نستہ بھی عدبِ نبوی کے خلاف کوئی بات ہو گئی ہو سرکار کے احترام کے خلاف بات ہو گئی ہو تو اس کو دورانہ حرام ہے اور اگر پھر دور آتا ہے منع کے باوجود اور سمجھنے کے باوجود تو پھر اسلام سے خارج ہو جائے گا حتیٰ کہ اس طرح دانستہ جو کر گیا تو اس کی تو توبہ بھی قبول نہیں ہے جی مطرم شاہ صاحب مانچسٹر سے السلام علیکم علیکم السلام جناب جی 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 علامہ صاحب نے شاہ صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کیا بہت ہی علمی گفتگو ہے ماشاءاللہ ابھی ابھی ایک صاحب دین غالبن اللہ دیتا نے پون کیا تھا ایڈنبرہ سے جی جی تو انہوں نے حدیثِ کرتاس کے بارے میں بات کی تھی جی ہاں کی تھی جی جی تو جناب شاہ صاحب نے یہ کہا کہ اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام نہیں ہے تو نہ ہی حسب و نہ کتاب اللہ کا ذکر ہے جی تو میں یہ ایک میرے پاس یہ بخاری شریف پڑھی ہے جلد سوم ہے صفحہ نمبر تین سو پانچ ہے باب تھری ایٹ سیول حدیث نمبر سکس ٹو ایٹ جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام بھی ہے اور حسب و نہ کتاب اللہ کا بھی ذکر ہے میں چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب اس میں تھوڑا سی وزاعت کریں بہت مہربانی بہت شکریہ خدا حافظ یہ سوال کے جو آپ میں پہلے دے چکا ہوں لہذا ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے آپ اس کو غور سے دیکھیں جب ایک راوی بیان کر رہا ہے اس میں وہ بات ہے ہی نہیں دوسرا راوی بیان کرتا ہے اس میں ایک بات موجود ہے تیسرا راوی بیان کرتا ہے اس میں اہل بیت کا لفظ ہے کہ تنازہ اہل بیت کے درمیان ہوا تو یہی تو میں نے گزارش کی تھی کہ جب اس طرح مطن کے اندر اضطراب پیدا ہو جائے تو وہ حدیث قابل تمسک رہتی نہیں نہ وہ دلیل بن سکتی ہے کہ ایک جگہ اسی حدیث میں وہ سالا مضمون نہیں ہے دوسری جگہ ان کا نام موجود ہے تیسری جگہ تنازہ اہل بیت کے درمیان ہوا ہے یہ لفظ موجود ہیں بقاعدہ کہ اہل بیت کے درمیان تنازہ ہوا اور کتاب بھی اہل بیت کو دعات کلم لانے کا حکم فرمایا کیونکہ اہل بیت زیادہ جانتے تھے کہ کلم دعاتیں کہاں پڑی ہوئی ہیں کہ جو باہر سے آیا وہ جانتے تھے تو مانگنی تھی یا حضرت عمر سے مانگنی تھی اپنے کلم دعات اس لیے میں نے یہ پہلے بات ارز کرتی تھی اور مجھے یہ پتہ ہے کہ مختلف دعات پر اس مطن اس حدیث کا الگ الگ ہے مگر یہی تو وہ بات ہے جس کی وجہ سے یہ حدیث قابل تمسک رہتی ہی نہیں کہ اس کو دلیل بنایا جائے کیوں کہ جب مطن میں اضطراب آ گیا تو مجھتراب حدیث سے آپ کونسا مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں جی ماشاءاللہ اس بات کا پہلے بڑی تفصیلی بات ہو گئی تھی مگر موقع کے مطابق شاہ صاحب نے دوبارہ اس پر بات فرما دی اور اپنا نکتہ نظر بیان فرما دیا کہ حدیث پاک جو مسترب المطن ہوتی ہے اس سے تمسک قلی نہیں آپ کر سکتے اور اس طرح کے مسائل اور ان کا استمبات و استغراج اور استدلال اس میں موجود نہیں ہے تو ناسخ اور منسوخ کی باس ہمارے امہ چینل کے کالر ہوتے ہیں بڑے پیارے ریحان صاحب وہ ہمیں اکثر دیا کرتے ہیں کہ ناسخ اور منسوخ کی باس کو بھی درمیان میں لائے جائے تو ان کے لئے بھی یہ میسج ہے انشاء اللہ تعالی ہم موقع ملے گا تو ضرور اس بحث کو بھی شامل کر لیں گے انشاء اللہ تعالی شاہ صاحب اگلے کسی سوال میں ملاسب سمجھیں کہ بلا تو یہ ناسخ اور منسوخ کی بحث کے حوالے سے کوئی صدی سے پاک کا تعلق اگر بنتا ہو تو اس پر بھی تھوڑی اب گفتگو فرما دیں گے تو اگلہ ہمارا جو سوال ہے وہ حضرت ہے کہ جو سجدے کی شکل کب بنے گی یہ ہمارے کالر ایک بھائی نے پوچھا عبداللہ صاحب نے بریڈ فورڈ سے کہ بہت سارے لوگ عدب اور احترام میں بزرگوں کا مشایخ کا علماء کا کرتے ہوئے جب جھکتے ہیں تو کتنا زیادہ جھکا جائے تو وہ سجدہ تصور ہوگا سجدہ جو شکل کے اعتبار سے صورتن بھی ہوتا ہے وہ پیشانی زمین پر ٹکانے سے ہوتا ہے جھکنے سے نہیں ہوتا ایسے تو سجدہ ظاہر ہے کہ نیت سے ہوتا ہے لیکن صورتن بھی سجدہ کی شکل بنانا یہ بھی ممنوع ہے یہ بھی جائز نہیں ہے لہذا ہم یہ نہیں کہتے کہ پیشانی زمین پر کوئی ٹکا دے کسی کی تحییت میں یا کسی کی تازیم میں تو پھر بھی وہ سجدہ نہیں بنے گا کیونکہ نیت نہیں ہے یہ بات نہیں ہے نیت کے بغیر بھی سجدہ زمین پر ماتھا ٹیک دینا کسی غیر اللہ کے سامنے یہ بھی جائز نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو جب تک کہ پیشانی زمین پر نے ٹکتی ہے سجدہ نہیں کہلاتا ٹھیک ہے جی ایک تو یہ مسئلہ پکا ہے ذہن نشین کر لیں دوسری بات یہ ہے کہ شریعت مصطفی میں امت محمدیہ کے اندر شریعت محمدیہ کے اندر کسی کے لیے بھی چاہے وہ کتنا ہی معظم کے ہونا ہو حضور فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح میں موجود ہے کہ اگر سجدہ کرنا مخلوق میں کسی کو جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوروں کو سجدہ کریں لیکن یہ جائز نہیں ہے اسی طرح صحابہ اکرام نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ارز کیا یا رسول اللہ اور یہ حدیث بغاری شریف کے اندر موجود ہے کہ شجر و حجر نبی کریم علیہ السلام کو جہاں سے آپ گزرتے تھے سجدہ کرتے تھے تو صحابہ اکرام نے یہ ارز کی یا رسول اللہ جب شجر و حجر آپ کو سجدہ کرتے تھے ہم زیادہ اس کے حق دار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں تو فرمایا نا سجدہ میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کے لئے بھی حرام ہے کسی کے لئے جائز نہیں ہے تعظیم میں آپ قیام کر سکتے ہیں اس کا حضور نے حکم بھی فرمایا قومو الہ سیدکم عزیز سعید بن ماز کی حدیث بغاری شریف میں موجود ہے اٹھا کے دیکھئے قیام ہو سکتا ہے کھڑے ہو سکتے آپ احترام میں عالم دین آئے اس کے احترام میں کھڑے ہو سکتے ہو مشاہد کرام کا احترام کر سکتے ہو سادات کرام کا احترام کر سکتے ہو بلکہ کرنے کا حکم ہے کہ کرو ان کے لئے کھڑے ہو سکتے ہو دین کا عدب ہے ان کا عدب کرنا اور ان کے لئے قیام کرنا مگر سجدہ تعظیمی جو ہے یہ بھی جائز نہیں ہے کیوں اس لئے کہ سورتاں سجدہ بھی ممنوع ہے امت محمدیہ میں اور اس کی دلیل پہلی امتوں سے بھی نہیں لا جا سکتی کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو رک دیا سبحانہ وسلم اگلا سوال ہے معذرت کے ساتھ ناظرین آپ جانتے ہیں ساوہ سکرین پر بتا دیا گیا اب ہماری کالز کی لائنز بند ہو گئی ہیں ہم کوشش کریں کہ جتنے جلدی سوالات ہم کبر کر سکیں حضرت یہ انہی کا سوال تھا عبداللہ صاحب نے بریڈ فورڈ سے پوچھا فتاوہ افریقہ میں اعلیٰ حضرت کے حوالہ سے جائز نہیں ہے کہ وہ پتہ نہیں چلتا کہ حمل یا بچہ کس کا ہے تو آج کل کے زمانے میں تو دیا نے کے ذریعے یہ پتہ چل جاتا ہے تو کیا اس کو ریزن مانے تو پھر اس کی کیا ہوگی ایسا بات ہو سکتی ہے کہ جب علت نہ رہے تو معلل ختم ہو جائے ایسا نہیں ہوتا اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ بھی دین اسلام کی حکمتیں بیان کرتے ہیں یعنی دین اسلام کے احکامات کی حکمتیں بیان کرتے ہیں جیسا کہ حجت اللہ البالغہ حضرت شاہ علی اللہ محدث دیلوی کی جو کتاب ہے پوری کی پوری وہ احکام دین کی جو حکمتیں ہیں منع تو اللہ نے کام کیوں منع کیا اس کی حکمتیں وہ بیان کرتے ہیں یا حکم دیا کرو تو اس کے کرنے کی حکمتیں بیان کریں کہ اس کے طبی فواید کیا ہیں اس کے اخلاقی فواید کیا ہیں اس کے سماجی فواید کیا ہیں تو یہ ایک مستقل فن ہے دین کی حکمتیں بیان کرنا عزت علی رحمت اللہ علیہ نے بھی کی ہیں حضرت عجت اللہ البالقہ جو بڑی بسیط بہت بڑی کتاب ہے زخیم حضرت شاہ علی اللہ نے پوری اس فن پر لکھی ہے مگر عبداللہ کوئی اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ عزت رحمت اللہ تعالیٰ ان وجوہ میں سے ایک وجہ بیان کر رہے ہیں اور یہ وجہ جو ہے حدیث پاک میں بیان ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہ بھولنا چاہیے کہ صرف یہی ایک ریزن ہے مثال کے طور پر اگر یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بچہ فلان کا ہے تو اس وقت جب وہ عورت مملوک ہوگی تین چار آدمیوں کی تو پھر وہ غیر کی کھیتی کو پانی دینے والی بات ہے کہ جو بچہ کسی کا ہے اس کے لیے وہ خوراک فرام کر رہے ہیں یعنی اس بات کو بھی تغور کر رہا ہے کہ مملوک جو ہے وہ اس جزو کی عقد کے وقت عورت کا مرد ایک تو مالک ہوگا وہ ایک جزو کے چار مالک کیسے بن سکتے ہیں اور پھر وہ کس کس کی اجازت سے کس کے تصرف میں رہے گی یہ باتیں ساری ایسی ہیں جو اس کے ریزن ہے آرام ہونے کے یہ کہ وہ متعدد شور رکھے صرف ایک ریزن ہوتا تو پھر تو وہ بات کرتے ہیں تو اس سے بھی یہ جائز نہیں ہے یہ کہنا اگرچہ وہ معلوم ہو جائے پھر بھی کیوں کہ الولد للفراش ولل آخر الحجر تو حضور فرما چکے ہیں تو ولد اگر ڈی این اے سے پتہ بھی چل جائے تو کیا سب کا جائز ہو سکتا ہے اب باتے ہیں وہ حقیقتا جس کا فراش ہے عورت جس کا بستر ہے حقیقت میں وہ بچہ اس کا ہے اور اگر کوئی اس میں زنا کر گیا ماذا اللہ خلاف شرع تو اس کے لئے تو پتھر ہے پتھر رجم کی جو سزا ہے وہ اس کے نصب کا مالک نہیں بن سکتا دوسرکار کا حکم موجود ہے اس پر ماشاءاللہ جزاکاللہ محترم ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت آپ نے اختیار پہنچا آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے دینی معلومات آپ تک پہنچیں اور آپ حسب معمول تشریف لاتے ہیں دینی معلومات حاصل کرتے ہیں ہمارے آج کی اس محفل کے اور پروگرام بہار شریعت کے مہمان خصوصی حسب معمول حضرت علامہ سید محمد عرفان مشہدی دامد ورکاتم القدسیہ تشریف فرما رہے حضرت میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ تشریف فرما ہوئے شکریہ جزاکاللہ اور اپنے علم کے ساتھ محترم ناظرین کو بہرہ مند فرمایا تو میں اپنے اس پروگرام کے اختتام پر اختتامی کلمات کہتے ہوئے امہ چینل کی پوری ٹیم کا بھی مشکور و ممنون ہوں اپنے محترم ناظرین و ناظرات کا بھی مشکور و ممنون ہوں جو ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے اللہ تبارک و تعالیٰ جملہ جو ہماری محفل پروگرام میں تشریف لائے بھائی اور بہنیں اور سب ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور سب کو دینِ مطیق برکتوں سے مال امال فرمائے اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے میزبان خرشید عالم کو اجازت دیجئے